مجھے بتائیے کیا اسی دن کیلئے خوش قبری سنائی تھی مجھے کیا آپ نے اسی لئے یوسف کو مجھ سے جدا کیا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے بھی خواب دیکھا ہے آپ نے اپنی تلوار اس کے جھولے میں لگتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دن یہ یوروشلہ کو فتح کرے گا کیا میں نے اپنا بیٹا آپ کو اس لئے دیا تھا کہ وہ اس خواب کے پورا ہونے سے پہلے ہی مر جائے یہ فقیر خود اس وقت صلاح الدین کی تلاش کر رہے فاطمہ خاتم وہ تو دفن آیا جا چکا آپ اسے کہاں تلاش کر رہے ملافن دی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ سب کچھ جو بھی خوشک و تر میں ہے ایک کتاب میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے اگر دیکھنے والی آنکھ ہو مطمئن دل بھی ہو اور اس کے ساتھ اگر نیت بھی صاف ہو جو ہوا اور جو ہونے والا ہے ہر شئے قرآن کریم میں موجود ہے میں ممکن ہے یہ ایک اشارہ ہو فاطمہ خاتن سورہ یوسف کھلی آئیے پڑھتے ہیں میرا یوسف میرا سلاوتی آئیے پڑھتے ہیں تیرا نام وہ تیری خوشبو تیری صورت کیوں مجھے اپنی جدائی کا دکھ دے کر چلا گیا تُو اے میرے پیارے بیٹے جس کی دلوار کاٹ دار تھی جس کی کلائیوں میں بجلیاں بھری ہوئی تھی اے کاش تجھے موت نہ آئی ہوتی ہو� پڑھتے ہیں مجھے ایک موسیقی موسیقی ہماری بہادری کو سلے کی تمنہ نہیں اب ہم پوشیدگی میں نہیں رہیں گے کیونکہ ہمارا راستہ حق ہے موت ہماری راستہ رہے ہیں ہمارے گھوڑے تھکا نہیں کرتے ہم میدانے جنگ میں پیٹ نہیں دکھایا کرتے کامیابی سے پہلے مرتے نہیں کیونکہ موت ہماری ساتھی ہے جو اس مقصد سے ناواقف ہے ہم اس سے کچھ نہیں کہتے اور جو مقصد سے واقف ہے خود ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں میرا یوسف میرا بیٹا تم مرے نہیں میرے بیٹے زندہ ہو آنکھوں والے ہمیں دیکھ سکتے ہیں نابینہ نہیں دیکھ سکتے بابا سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں اللہ تم کو معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ میرا کرتا لے جاؤ پھر اسے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا وہ بھی نہ ہو جائیں گے اور اپنے تمام اہل و آیال کو میرے پاس لے آو اور جب کافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے اگر مجھے یہ نہ کہوں کہ بڑھا بہگ گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے سلاہوت دی یوسف سلاہوت دی میرا سلاہوت دی یوسف آیوب میرا یوسف آیوب مجھے دی مجھے سلاہوت دی موسیقی